بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو یوٹیوب چانل آم ناز کے چینل ویلوگ آج میں تیر ہی ہوں سٹو باون کا اوورویو جو کہ محمد اومی کی ریکوست پر ہے تو چلیے سٹارٹ در اوورویو یہ ہے کلاس لیٹ یعنی شیشے کا اس کا ڈھکن ہے یہ کوبر کمپنی کا ہے اور میں نے 34,000 روپیز میں یہ لیا ہے اس سٹو باون میں 5 برنرز ہیں جیسے کہ آپ کو نظر آرہا ہے 4 جو ہے وہ سمال ہیں اور یہ جو سینٹر والا ہے یہ لارچ برنر ہے تو یہ پانچ برنر والا سٹو بھائے اب اس کے جو سٹینٹ ہے یہ بہت اچھے ہیں اچھی قوالیٹی کے ہیں اور اس کو واش کرنا بھی بہت ایزی ہے اس کی کلیننگ بھی اچھا اب یہ 5 برنرز کے یہ جو ہے یہ رائٹ سیٹ پر یہ 5 بچنس جو نظر آرہے ہیں یہ 5 برنرز کے ہیں یہ سٹو بھائے اور یہ سینٹر والا ہے یہ والا اومن کا ہے اور یہ ٹائمر کا یعنی آپ اس کو جو ہے اگر آپ اس کو لیفٹ سائیڈ پر کریں گے اس تھامو سٹیٹ کے بٹن کو تو یہ اون آن ہوگا لیفٹ سائیڈ پر اور اگر اس کو رائٹ سائیڈ پر آپ کریں گے تو یہ اوپر گریل آن ہو جائے گی اور یہ ٹائمر ہے اور ٹائمر کے ساتھ یہ جو تھری سمال بٹنز ہیں یہ بھی ورگ کرتے ہیں ایک بٹن ہے وہ لائٹ کا ہے ایک اگنیشن کا ہے اب یہ اس کے بیٹے ایک وائر آپ کو نظر آ رہی ہے کہ وائر آپ کو پلگ ان کرنی ہے جب آپ اس وائر کو پلگ ان کریں گے اور اس بٹن کو پریس کریں گے سیلف اگنیشن کو اور پھر برنر کو آن کریں گے تو یہ آٹوماتیکلی ہو جائے گا آپ کو میچ ٹیک کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیلف اگنیشن اس کے اندر ہے اب یہ اس کے بعد نیکسٹ جو ہے یہ بٹن ہے بلب آن کرنے کا جو کہ بلب ہے اون کے اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اون کے اندر اب لائٹ آپ کو نظر آ رہی ہے کیونکہ میں نے اون کے بلب کا جو بٹن تھا وہ پریس کر دیا ہے اب اس کے اندر آپ کو یہ 3 نظر آ رہے ہیں یہ بیکنگ ٹری ہے اس کے آپ کو دائریکٹ بھی رکھ کر سکتے ہیں اس کے اوپر ریک ہے اس کے پر کوئی بھی مولڈ رکھ سکتے ہیں آپ اور اب اس کے نیچے یہ آپ کو ایک جو ہے لاسٹ میں یہاں پر نظر آ رہا ہے یہ برنر ہے اون کا آن کرنے کا یہ دیکھیں یہ کتنا بڑا برنر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی کافی اس کے 250 ڈگری سیلسیس تک کا ٹیمپریچر ہے اب یہ جو اوپر ہے یہاں پر یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بسیکلی ہے روست کرنے کے لیے آپ چکن وغیرہ کو اس میں روست بھی کر سکتے ہیں اچھا یہ جو ہے اب دیکھیں اس کا یہ والا یہ اس کو بلپ آن کیا آف کیا یعنی اگر آپ پلگ ان کریں گے تو اون کا بلپ آن آف ہو سکتا ہے اور تھرڈ بان جو ہے وہ گریلنگ کے لیے ہے یہ والا بٹن ٹھیک ہے تو یہ اب آپ کو جو ہے تینوں بٹنز جو ہیں آپ کے کام کریں گے برد جب آپ اس کو پلگ ان کریں گے وائر کے ساتھ یعنی اس کو الیکٹری سیٹی پروائیڈ کریں گے آپ اچھا جی یہ دیکھیں یہ اس کا گلاس لیڈ ہے اس کا بیکوشیشہ کا ہے اور یہ جو ہے اس کا جو ہے یہ ہم پہ آپ کوئی بھی چیز جیسے کہ آپ کے سلیکون گلوز ہیں یا آپ کے نارمل روٹین کے جو کپڑے کے گلوز ہیں وہ آپ اس کے اوپر رکھ سکتے ہیں یہ بڑا اچھا انہوں نے بنایا ہوئے اس کا ہینڈل جو ہے اوان کا بھی اچھا اب یہاں بھی ایک ٹیز میں بتاتی چلو اگر آپ نے جب گریل آن کرنی ہے تو یہاں بھی یہ انہوں نے ایک ساتھ میں یہ دیا ہوتا ہے اس کو آپ نے اس کے اندر جو ہے لگانا ہے یہ پوری اس کے پلیس بنی ہوئی ہے یہاں اس طریقے سے اور پھر آپ نے گریل آن کرنی ہے اس کے اندر گیپ ہونا چاہیے تھوڑا سا پورا بن نہیں ہونا چاہیے اوان نہیں تو آپ کا جو گلاس لیڈ ہے وہ کریک ہو سکتا ہے ڈیمیج ہو سکتا ہے تو اس لیے جب بھی آپ گریلنگ سٹارٹ کریں تو اس سے پہلے اس کو اندر مسٹ لگائیے گا لیکن تو اثر وائز آپ کا جو ہے وہ اوان خراب ہو سکتا ہے تو کیسے لگا آپ کو اوبرویو مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا تھانکس پر واشنگ اللہ حافظ